پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ آنکھوں کا تذکرہ نگاہوں کا تذکرہ دیکھنے کا تذکرہ زبان کا تذکرہ بولوں کا تذکرہ سینے کا تذکرہ دل کا تذکرہ جس شہر کے اندر پیغمبر رہے اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھا کے اس شہر کا بھی تذکرہ کر دیا اور کرنے کا انداز دیکھیں کیسا لا اقسیمو بیہاز البلد مجھے اس شہر کی قسم ہے اے میرے نبی اس شہر میں آپ رہتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ کرو مجھے کیا محبت ہے اس میں کیا عظمت ہے اس میں کیا شان ہے اس میں کیا تعلق ہے قرآن کی سائد میں مجھے اس شہر کی قسم ہے آپ اس شہر میں رہتے ہیں نا کیا انداز ہے اللہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے بچپن کے تذکرے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا جب آپ بچپن میں تھے نا اس دور کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا والزحاء واللین اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا مجھے چاشت کی قسم ہے مجھے راعت کی قسم ہے جب بچھا جائے تیرا رب نہ تجھے چھوڑ سکتا ہے نہ تجھ سے نراز ہوا ہے تیرا رب تو اس وقت سے جرے ساتھ ہے جب تو یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا اللہ کی پیارے نبی اگر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ نے مدینہ کے نام کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا یا اہل يثرب لا مقام لکم فرجعو یا اہل يثرب لا مقام لکم فرجعو وللآخرة خير لك من الأولا اس آیت کی گہرائیوں میں جائیں تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی زندگی کا تذکرہ الاولا میں ہے مدنی زندگی کا تذکرہ الاخرہ کے لفظ میں بایا جاتا ہے صرف یہی نہیں میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے میری عقیدتیں تو یہاں تک کہتی ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پیغمبر کی شان کے لیے بھی قرآن پڑھا کرو قرآن کھولا کرو سعی بخاری اٹھاؤ سعی مسلم اٹھاؤ ترمزی اٹھاؤ ابو دعوت اٹھاؤ ابن ماجہ اٹھاؤ قرآن کے ہر ہر ورق کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے اس پیغمبر کی عظمت نظر آئے گی آپ کی آنکھوں کا تذکرہ تو تھا ہی شہرے کا تذکرہ تو تھا ہی زبان کا تذکرہ تو تھا ہی بول کا تذکرہ تو تھا ہی سینے کا تذکرہ تو تھا ہی دل کا تذکرہ تو تھا ہی مکہ کا تذکرہ تو تھا ہی مدینہ کا تذکرہ تو تھا ہی اللہ کو اپنے پیغمبر سے کچھ ایسی محبت ہے کہ جس چادر کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے کندوں پہ رکھا اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا یا ایوہ المدفر قم فانذر وربک فکبر وذیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمن تستکثر ولربک فصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمُ عَسِيرٌ اے کملی کی چادر کو اپنے اوپر لینے والے کھڑے ہو جاؤ پوری دنیا کو وارننگ دے دو متنبع کر دو سارے اپنے اپنے آپ کو بڑا بنوانا منوانا چاہتے ہیں تم کھڑے ہو کے بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے يا ایہا المزدنم قوم الليل إلا قليلا نصدوء من قصم قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا اِنَّنَا شِئَةَ اللَّيْمِ هِيَا أَشَدْ وَطَعًا وَأَقْوَمُ خِيلًا ایک کملی کو اڑنے والے ساری ساری رات میرے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہو کے میری عبادتیں کیا کرو اور میرے قرآن کی تلاوتیں کیا کرو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ نے تو کمال کر دی اپنے پیغمبر کی پوری زندگی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُمْ ایویر نبی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے مجھے تیری عمر کی قسم ہے مجھے تیری زندگی کی قسم ہے یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں ان کا رب میں کہتا ہوں دیوانے تو یہ سب ہیں پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ کردار کا تذکرہ صبحوں کا تذکرہ شاموں کا تذکرہ رکوع کا تذکرہ نماز کا تذکرہ سجدے کا تذکرہ روزے کا تذکرہ تحجد کا تذکرہ قیام کا تذکرہ تلاوت کا تذکرہ قرآن کے پڑھنے کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر کے تذکرے پڑھنے ہیں تو اللہ کے کلام سے بڑھا گیا مجھے جوانا مجھے جوانا